ہم اقبال اوپن یونیورسٹی میں وزیٹر اے ایو بننے کے شاندار مواقع فرام کیے جا رہے ہیں دوستو ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی بریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی اپڈیٹ سے فائدہ حاصل کر سکے دوستو ویڈیو کا مقاعدہ آغاز کرتی ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو کی سکرین پر نظر آ رہا ہے جو پوسٹیج ایٹ ہے وہ چھبیس سبتمبر دوزر بائیس ہے اسلام آباد کی لوکیشن ہے پورا پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے ایڈوکیشن یا ٹیچنگ کے ریلیٹڈ جو اس کے ایو کٹیگری ہے اور ایو ٹیوٹرز کی جاب ہے پارٹ ٹائم جاب ہے ملٹیپل ویکنسیز ہیں دس اکتوبر دوزر بائیس یا وہ اس کے لاس لیٹ ہے ویڈیو کی سکرین پر دوستو آپ کو ایک ایڈ نظر آ رہا ہے جو کہ ایرام ایک وال اوپن یونیورسٹی کی طرح سے پبلش کیا گیا ہے اس میں دوستو انہوں نے کلیر لیٹھا ہوا ہے جو میٹرک بیس یا سکینٹری سکول سیٹیفکیٹ کے لیے جو آپ نے ویزٹ کرنا ہے اب بھرتی کیا جائے گا اس کی منیوم جو ہے سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور سیریل نمبر دو پر انٹرمیڈیئیٹ یعنی ہائر سکینٹری سکول سیٹیفکیٹ کے لیے جو ویزٹ کریں گا اس کے لیے منیوم سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری اندار ایلیونٹ سبجیکٹ اس کے لیے سیریل نمبر 3 پر اسیسیٹ ڈگری کے لیے جو آپ نے ایو کے لیے ٹوٹر انہوں نے ہائر کرنا ہے اس میں پی ایش ڈی اور ماسٹر ڈگری دونوں ریکوائیڈ ہیں بی ایس کے لیے بھی دوستو اس میں ایم فیل یا پی ایش ڈی اگر آپ آرہیڈی ریجسٹڈ ہیں ٹوٹر پرسن کی ویب سائٹ پہ تو پھر آپ ایش ڈی ڈی پی ایس ٹوٹر ڈوٹ ایو ڈوٹ ایڈکیشن ڈوٹ پی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اپنی پروفائل کو جو اپ ڈیٹ کر دیں اس کے علاوہ دوستو آپ نے ایک ہزار پی کا چلان فارم بھی جمع کروانا ہے جو کہ یو بی ایل یا البکرہ بینک میں جمع کروانا ہے اور اس کے بعد اسے ایزی پیسہ یا جیس کیسٹے بھی آپ اسے ادا کر سکتے ہیں اور نیچے ان کے کونٹیکٹ نمبر دیا ہوئی ہے 0519057891 اور ایمیل بھی دی گئی ہوئی ہے اور 10 اکتوبر جا ہے 2022 وہ اس کی لاسٹ دیٹ ہے دوستو اگر آپ ان کی ویب سائٹ ٹوٹر ڈوٹ ایو ڈوٹ ایڈوکیشن ڈوٹ پی کے پہ پہلے اپ ڈیٹ نہیں آپ ریجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر دوبارہ ریجسٹرڈ کر سکتے ہیں ان کا لنک میں ڈسکیپشن میں دے دیتا ہوں وہاں پر جا کر آپ خود کو ریجسٹرڈ کروائیں اور یعنی آپ کا وہاں پر آن لائن اپلائے ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں رہی تو آپ ویڈیو میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں شکریہ